آج سنوار ہے پیس مئی دوہزار چوبیس گیرہ زل کا چودہ سو پینتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اگبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رکم تراز ہے مینڈر میں انسی چناوی جلسے میں تصادم دو گروپوں میں چھوڑیاں چلی تین زخمی تیرہ کے خلاف کیس درج ایک اور سرکی دہشتگردوں کو کچلنے کے لیے فورسز کو کھلی چھوٹ منوج سنہ سیاہوں پر گناونا حملہ بھی پریشان کن ڈی جی پی اور ای ڈی جی پی کا شپیان دورہ قوم دشمنوں کی سر کو بھی کی جائے گی پولیس سربرا آج کے روزنامہ آفتاب سے سرکی ہے لکھتے ہیں پاکستانی زیر قبضہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اور اسے ہم واپس لیں گے انتخابات کے چار مرحلوں میں واضح ہو گیا کہ عوام نے موڈی کو پھر اقتدار میں لانے کے لیے ووٹ دیا ہے امیت شاہ ایک اور سرکی باراملہ پارلیمانی حلقے کے لیے انتخابات پولنگ عملہ روانہ کر دیا گیا بلا خوف و خطر لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں چیف الیکٹورل آفیسر آج کے روزنامہ اقاب کی شہ سرکی ہے لکھتے ہیں لوگ سبا انتخابات کا پانچوہ مرحلہ آج باراملہ پارلیمانی حلقے میں عمر سجاد اور انجینر رشید کے درمیان سخت تکونی مقابلہ متوقع سترہ لاکھ سے زائد ووٹر بائیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے ایک اور سرکی انتخابی ضابط اخلاق کی خلاف ورزیوں کا الیکشن دفتر نے لیا سنجیدہ نوٹس جمہور کشمیر میں چالیس سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی چار ملازمین موطل ایک برطرف اور چونتیس کے خلاف تعدی بھی کاروائی شروع آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمہور کشمیر میں ستائیس مئی تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کا امکان نہیں شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ درج ایک اور سرکی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کو حادثہ امدادی ٹی میں جائے حادثے پر روانہ وسی پیمانے پر تلاشی جاری خراب موسمی صورتحال کے باعث ہلیکاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ایک اور خبر جمہور کشمیر میں قومی تعلیمی پالیسی کا نفاظ تجزیہ اور پالیسی کی سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے نو رکنی آلہ ستھی کمیٹی تشکیل روزنامہ سری نگر نیوز سے سرکی ہے لکھتے ہیں کشمیر ایڈوکیٹس ایسوسیشن کی دو دہشت گردانہ حملوں کی شدید مضمت شہریوں پر حملوں کو دیا بزدلانہ حرکت قرار حملہ آوروں کے خلاف سخت کاروائی کا کیا مطالبہ ایک اور خبر ملک مخالف نعرے جیل توڑنے کی کوشش اور سازش کا الزام ملزم ایڈوکیٹ زاہد علی کی سری نگر پولیس کے سامنے خود سپردگی ایک اور خبر ڈاکٹر درکشا اندرابی کی پنچ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت اسلام کا امن اور شمولیت کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانے کی ضرورت وقت چیئر پرسن اسلام علیکم والیکم اسلام ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چنا ہے اتنی سردی میں تو سیبرٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر اوپی سی سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی گھر ہو یا ڈیم بیلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو good news for kashmiri students one of the leading coaching institutes of india kota's bunsell classes is now open at paripura srinagar جہاں highly qualified experts students کو NEET IIT JEE کے لیے advanced way میں prepare کیا جاتا ہے ساتھی بچوں کو 9th سے 12th medical non-medical کی coaching بھی کرائی جاتی ہے hostel and transport facility also available do not wait for your bright future get yourself enrolled at bunsell classes airport road paripura srinagar for more details ring on 996981888 996982888 روزنامہ اڑان سے سرکی ہے لکھتے ہیں علاقائی جماعتیں اہم عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہیں ہم ترقیاتی مطالبات ایوان پارلیمان میں اٹھائیں گے گلام نبی آزاد ایک اور خبر جمہوں میں گرمی کی لہر گرمائی زون میں سکول اوقات کار میں تبدیلی ایک اور خبر اسی اکبار سے سرن کوٹ میں اپنی پارٹی اور بی جے پی کی مشترکہ انتقابی ریلی انسی اور پی ڈی پی نے پہاڑی طبقے کو دہائیوں تک آئینی حقوق دینے سے محروم رکھا ان علاقائی جماعتوں نے ان لیڈروں کی تظلیل کی جنہوں نے پہاڑی قبیلے کے حق میں آواز اٹھائی ایک اور خبر اسی اکبار سے پارٹی کارکن کے قتل کے خلاب بی جے پی کا احتجاج انتظامیہ پر سیکیورٹی کی درخواستوں کو نظر انداز کرنے کا الزام آج کے روزنا ماہ السفہ سے سرکی ہے لکھتے ہیں کانگریز دفعہ تین سو ستر کو بحال کرنے کا خواب دیکھنا بند کریں چار سو پار ہمارا صرف نعرہ نہیں بلکہ لوگوں کی گارنٹی ہے وجر ازم موڈی ایک اور سرکی انڈیا اتحاد کے پاس کوئی چیز نہیں ہے امیت شاہ تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان موسیقی